بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب ٹھٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میری دواب کے ساتھ ہے تو ویورز آج کل کا جو کھیل پانی تھا میں نے بنایا تھا ویورز آپ کو دکھایا تھا تو آج جو ہے اس کا دوسرا پارٹ بنا رہے ہیں دوسرا کھیل پانی ویورز کل کے جیسے ہی بنے گا جیسے کل ہم نے بنایا تھا ویسے ہی آج بنے گا اور اس کے لئے ہم کیا کیا سامان لے رہے ہیں ویورز وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ منکہ ہے اور یہ جو ہے پپلی ہے اور یہ مصری ہے اور یہ ازگر ناغوری ہے اور یہ سبز لائچی ہے اور سکنی مرچ ہے اور یہ ستاوری ہے ویورز ستاوری دو قسم کیا آتی ہے ایک ستاوری یہ ہے ویورز جو گلی ہوتی ہے وہ ستاوری ہم نے نہیں لینی ہے ستاوری یہ والی لینی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں سوکی ستاوری ویورس یہ سوکی ہوئی ستاوری آتی ہے یہ سوکی ہوئی ستاوری ہم نے استعمال کرنی ہے ویورس ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے دس بیدام جو ہیں وہ بگو کے رکھ دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہو تو ویورس اب ہم اس سب چیزوں کا مثالہ بنا لیں گے ویورس اس کو کوٹ لیں گے یہ سب سمان کوٹ لیں گے اور اسے منکے کو ہم بیدام کے ساتھ چکنی بنائیں گے ویورس باجرے میں ڈالنے کے لئے باجرے میں کا چکنہ ہوئے یہ ویورس تو یہ ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا پورٹر بناتے ہیں ویورس آپ کو دکھاتے ہیں پورٹر بنا کے پھر ہم دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ویورس تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے ازگر نوگولی کا پورٹر بنا لیا ہے اسے پورٹر اس کا کر لیا ہے بنا لیا ہے ویورس اس کو پیس لیا ہے اب یہ مصری کو بھی ہم نے پیس لیا ہے ویورس آہستہ آہستہ اسے سب چیزیں ہم پیس لیں گے ویورز ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تو ویورز ابھی ہم نے جو ہے ان سب چیزوں کا ویورز پورٹر بنا لیا ہے ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو دکھا دوں ویورز یہ ہے ستاوری ٹھیک ہے ویورز اور یہ دکھنی میرچ ہے ویورز اور یہ پیپل ہے اور یہ ازگر ناغوری ہے اور یہ مصری ہے اور یہ سبز لائچی ہے ویورز یہ سب چیزوں کا ہم نے پورٹر بنا لیا ہے ویورز اب ہم اس میں کس چیز میں استعمال کریں گے ویورز باجرے میں استعمال کریں گے ہم اسے اور کیا کیا چیزیں بنائیں گے باجرے میں جب ہم بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے ویورز یہ پورٹر ہم نے بنا لیا ہے ابھی آگے کیا کیسے استعمال کرنا ہے ویورز وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے ویورز کل ہم نے بنایا تھا اور ایک کل کا ہم نے پارٹ ڈالا ہے ویورس وہ پارٹ ہم نے ڈالا ہے وہ کیسے بنایا ہے اسے اور کیسے ہم نے باجرے میں پکایا تھا اسے وہ پارٹ ہم نے ڈالا ہے ٹھیک ہے ویورس آج یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا ویورس دو دن کنٹینیو دینا ہے ہم نے دو دن دینے کے بعد ہی ہم نے پھر اس کے بعد ہمیں کبوتر اپنا ریزلٹ بتائے گا ویورس ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے ویورس آئیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہم بتائیں گے آگے کیسے اسے بنانا ہے ویورس ٹھیک ہے ویورس یہ بیدام ہے بیدام کو چھیل کے پانی میں چھوڑ دیں گے ویورس ٹھیک ہے بیدام کو چھیل کے پانی میں واپس چھوڑ دیں گے اور اس کی بعد میں ہم اس کی چکنی بنائیں گے ویورس ٹھیک ہے ویورس تو آئیے بیدام کو چھیل دیتے ہیں تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہو بیدام ہم نے چھیل دیا ہے بیدام چھیل کے ہم نے پانی میں چھوڑ دیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ باجرہ بھی ہم نے دھوکے رکھا ہوا ہے یہ ایک پاؤ باجرہ ہے ایک پاؤ باجرہ ہی لینا ہے اور ہم ابھی بنائیں گے اسے آپ کو بتائیں گے کیسے ہم بنائیں گے ابھی ہم چکناو بنانا شروع کر رہے ہیں کبوتروں کے لئے بیدام ہم نے بیدام یہاں دوری میں ڈال دیئے ہیں اور یہ منکے دو منکے لئے یہ منکے بھی اسی میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے کوٹ کے اس کی چکنی بنا لیں گے چکنی بنائیں گے اور تھوڑا دودھ بھی اس میں ڈالتے رہنا ہے چکنی بنانی اس کی اچھے طریقے سے اسی طریقے سے آپ نے اس کی چکنی بنا لینی ہے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کوٹ رہے ہیں اس کی چکنی بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کی چکنی بنائیں گے اچھے طریقے سے ویورس اس کی چھتنی بنے گی اور کم سے کم بھی اسے دس سے پندرہ میٹھ لگیں گے ویورس اچھے طریقے سے اس کی چھتنی بنانی ہے اور تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں ایڈ کرنا ہے ویورس تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کریں گے썹 تھوڑا سا بلکل معمولی ایسے تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کریں گے ویورس اور پھر اس کی چھتنی بناتے رہیں گے ویورس اسی طریقے سے اور اس سے ٹائم لگے گا بیورز میں اس کی چھتنی بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں اچھے طریقے سے بیورز تو بیورز آپ دیکھ سکتے ہو اس کی چھتنی بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کیسے اس کی چھتنی بنائی ہے اچھے طریقے سے اسے کوٹ کے بیورز اس کی چھتنی بنا لیے ابھی ہم اسے باجرے میں اور دودھ اور باجرے میں مکس کریں گے ویورز وہ دکھائیں گے آپ کو ویورز ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چکنی بنا لی ہے ویورز اس کی چکنی بنانے کے بعد ہم نے اس میں دودھ چامل کر دیا ہے ویورز دودھ ڈال کے اس کو ہلا کے ویورز یہ ابھی ہم اس میں باجرے میں ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو پکایا دودھ پھر اس میں پکایا دودھ پھر اس میں ڈال کے ہلا کے نکال لیں گے ٹھیک ہے ویورز تو ویورز اسی طریقے سے سارا دودھ اس میں اور بیدام ڈال دی ہے ویورز یہ مسالہ تھا جو ہم نے بنایا تھا آپ کو دکھایا ہے ویڈیو میں ویورز وہی مسالہ سب مکس کر کے اسی میں ڈال دینا ہے ویورز ٹھیک ہے ویورز اور ایک پاو دودھ اس کا اندر پورا ایک پاو دودھ ڈالنا ہے ویورز اب ویورز اسے چمچ کی مدد سے پچھے طریقے سے ہلا لیں گے ہلا لانے کے بعد اسے ہم پکائیں گے پکانے کے بعد وہ سب چیزیں جو اس میں ڈالی ہیں وہ دکھائیں گے ویورز جو چیزیں پکائیں گے جب ہی پکا کے ہم اسے نکالیں گے پھر اس کے اندر بغیر نمک والا کی مکھن جو ہے وہ بھی استعمال ہوگا ویورز ٹھیک ہے ویورز اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساکہ مسالہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے ویورز تو ویورز یہ بہت اچھا کھیل ہے بہت ہی اچھا اور بہترین کھیل ہے ویورز ٹھیک ہے ویورز اور یہ دودھ جو ہے آپ کوشش کرنا کہ بکری کا مل جائے پیور دودھو اور سامان بھی جو ہے میں نے سامان جو آپ کو بتایا ہے ویورز سامان بھی سب ایک نمبر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ سامان کی تاثیر نکلی بھی ہو آپ سامان لے آؤ اس کے میں تاثیر نہ ہو تو کبوتر آپ کا کام نہیں کرے گا اس کے لئے جو ہے اچھے طریقے سے سامان اچھا ہی لینا ہے اور ایک نمبر سامان لینا ہے ویورز جو بھی سامان آپ کبوتر میں استعمال کرو گے ایک نمبر سامان ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویورز تو یہ کبوتر اچھا کام کرے گا کیونکہ آپ پنساری کے پاس جاؤ گے سامان لینے کے لئے آپ نام بتاؤ گے آپ کو سامان تو وہ دے دے گا لیکن سامان اصل ہی نہیں ہوگا تو ویورز لوگ اس سے کبوتر کام نہیں کرے گا تو سامان زہر زہر سی بات ہے ایک نمبر ہونا چاہیے جو جو سامان میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سب سامان ایک نمبر ہونا چاہیے اور اس کے بعد کبوتر آپ کا دیکھو ماشاءاللہ کیسا کام کرے گا ٹھیک ہے ویورز تو ابھی ہم اسے پکا لیتے ہیں پکانے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ویورز کیسے ہم نے اسے پکایا ہے تو ویورز ابھی ہم نے اسے پکانے پر رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا چندہ بھی امیسان کر دیا ہے اور اس کے بیانے پکائیں گے ویورز اور جیسے یہ پک جائے گا ہم آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے ویورز کب سے کم بھی پندرہ سے پنیس منٹ لگیں گے اسے پکانے میں ٹھیک ہے ویورز یہ چلتی نہیں پکے گا کم سے کم پندرہ سے پنیس منٹ لگیں گے اور اس میں چمچ لاتے رہنا ہے ٹھیک ہے ویورز تو ویورز اب دیکھ سکتے ہو یہ باجرہ پک کے ہمارا تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے ویورز اسی طریقے سے پکانا ہے آپ نے اچھے طریقے سے ویورز اب یہ پک کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے باہر نکال لیں گے ویورز ٹھیک ہے ویورز باجرہ میں باہر نکال لیا ہے ویورز کم سے کم پھر دس سے پندرہ منٹ لگیں باجرے کو پکانا ہے اور ویورز پھر اس کے بعد یہ بغیر نمک والا مکھن ہے یہ اسی ٹائم جیسے ہی آپ نے نکالا تو ویورز یہ پورا مکھن اسی میں ایڈ کر دیں گے اس کے آدھا پیس ہم نے جب اس میں پکا رہے تھے باجرے میں ڈالا تھا پکانے کے ٹائم پہ اور آدھا جو ہے ابھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ویورز ٹھیک ہے ویورز ابھی اسے چمچ کی مدد سے مکس کر کے اچھے طریقے سے ویورز اسے رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے پہلے بنانا ہے ویورز یہ ٹھیک ہے ویورز اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ویورز آپ دیکھ سکتے ہو ویورز اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم اسے تین سے چار گھنٹے تک ویورز رکھ دیں گے ٹھیک ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہو یہ مکھن اس میں جب گرم ہوگا یہ مکھن اس میں اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورز اسی طریقے سے آپ نے مکس کر کے اس کو رکھ دینا ہے ویورس سکنے کے لیے چھاؤں میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ویورس چھاؤں میں رکھ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ویورس اور امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو کھیل پانی مزہ دے گا اگر آپ اپنے کبوتر پر لگاؤ گے آزماؤ گے تو بہت اچھا کھیل ہے ویورس یہ ٹھیک ہے ویورس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا دوستوں میں ٹھیک ہے ویورس ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستوں اللہ حافظ ٹھیک ہے ویورس ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ